اسلام علیکم میں سید سرورچشتی اجمیر شریف سے انف اس انف کل پہلو خان کا فیصلہ آیا جو چھے عروپی تھے جو ملزم تھے انہیں بری کر دیا گیا تو کہ آسمان سے بھوت پریتوں نے آکے اس کا قتل کیا پہلو خان کے ڈائنگ سٹیٹمنٹ پہ میڈیکل آفیسر نے میجسٹیٹ سائن نہیں کیے جیسے کہ کل ٹی پی میں نے دیکھا میسٹر تلسی جو ایمننٹ لائر ہیں وہ بتا رہے ہیں اور ان کے جو دو بیٹے ہیں ان کو کیٹل سپنگلنگ میں ابھی بھی ڈال رکھا ہے یہ کیسا ہندوستان ہے یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ آج بہتر وی سالگی راہ ہے یوم ازادی کی یہ کیسی یوم ازادی آئی ہے ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دیکھئے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہوں آلِ نبی اولادِ علیہ ہوں کربلا شروع ہو گئی حضرت مسلم بن اکیل کی شہدت سے کربلا آ رہی ہے ہمارے جد حضرت امام حسین نے اپنے ہی کپیلے کے یزید جو خلیفہ وقتا اس سے جنگ و جتال کیا حق کے لیے کیا ایک لشکر زدرار کے سامنے حق کے سامنے باطل کو فنا کیا قتلِ حسین اصل میں مرگِ جزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اہرہ کربلا کے بعد میرے جد مولا علی نے کہا کہ میں کفر کی حکومت تو برداشت کر سکتا ہوں ظلم کی نہیں مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں ہماری سب میں بڑی طاقت ہمارا ایمان ہے ہمارا اسلام ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے بہت ترفرکے کہاں ہم بہت ترفرکے ہیں کہاں سیونٹی ٹو فیکشنز ہیں صرف چار یا پانچ فیکشنز ہیں لیکن ہمارا جو کامن گراؤنڈ ہے وہ یہ ہیں وہ تین ہیں ایک اللہ ایک اس کا رسول اور ایک قرآن باقی سب بات کی باتیں اس پر آ جاؤ مسلخوں سے باہر نکل جاؤ ورنہ یہ تمہارا بہت برا برا حال کرے گی ایک نعرہ دیا تھا پی ایم نے پچھلے پانچ سال میں سب کا ساتھ سب کا وکاس ہمارا وکاس نہیں ہوا ہم مسلمانوں کو ابھی ایک اور نعرہ دیا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواد we don't trust you at all آپ کیا بجہ دیں گے دل وشوندوی پریشد رسز سے باہر نکل کے کچھ سوچ سکتے ہیں انتہا ہو گئی جب ہم کہتے ہیں کشمیریز ان انٹرگل پارٹ آف انڈیا کشمیریز ان انٹرگل پارٹ آف انڈیا ہمارا سر مور ہے تو کیا کشمیریز ہمارا انٹرگل پارٹ نہیں ہے وہاں کافی دنوں سے کرفیو لگا کے ماسوم بچے دودھ کے لیے اس طرح سے رہے ہیں اور یہ آپ کے بی جی پی منسٹرز کہتے ہیں وہاں گھوری لڑکیوں سے بھووے لے کر آئیں گے ہماری بہن بیٹیوں پر بری نظر رکھتے ہیں ارے بیٹیاں سب کی سانجھا ہوتی ہیں کیا حیوانیت کیا ننگا ناچ کٹ ہوا میں اس آصفہ بچی معصوم کے ساتھ ماس ریپ ہوا سے قتل کر دیا تو وہاں بی جی پی کی لوگ بجائے وکٹیم کا ساتھ دینے کے ان ریپیس کا ساتھ دے رہے تھے یہ کیسا ہندوستان بنا دیا کہ ہمارا کیا قصور ہے کہیں یہ آپ تلوارے ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ دیکھ رہے ہیں کہیں ترشول ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں کہیں کسی کو اس کل کے پناہ کے مسلمان بجنگ دل آمس ٹریننگ دے رہیے یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے کبھی کہتے ہو کہ پاکستان چلے جاؤ کبھی آپ کے ہندو ماں سبا کا پریزیڈنٹ ہوم منسٹر کو لیٹر لکھتا ہے کہ قرآن پہ بہن لگاؤ کبھی کہتے ہو قربانی پہ ہماری رکھان اندازی کرتے ہو روکتے ہو ہوں میں کہ ہتیائے کر رہا ہوں جانور کہ یہ جو میکڈونل پیزہ ہت کی ایف سی ملینز آف اینیملز کا روز سلوٹر کرتے ہیں وہ نہیں دکھ رہا ہے اور دنیا میں جو اینیمل سلوٹرز ہوتے ہیں وہ نہیں دکھتے ہیں ہم تو موکوں کو فقیروں کو غریبوں کو گوشت دبا کر کے تقسیم کرتے ہیں یہ ہمارے مذہب میں ہیں who the hell are you آپ روکنے والے مسلمانوں جاگو 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 توتے کی طرح آنکھ بند کرنے سے بلی جھپٹا مارنا نہیں چھوڑ دے گی شطر مرک کی طرح آسٹریٹ کی طرح زمین میں سر ڈالنے سے طوفان نہیں ٹلے گا یہ دیکھئے میں جب ہماری خدا میں خاجہ غریب ناز کی انجومن کا سیکیٹری تھا انجومن سیزادگان کا اور اسکول بنانا چاہتا تھا تو ایک سو سیتالیس بیگہ زمین گورنمنٹ آف راجستان نے ہمیں دی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پر فشو اندو پریشت آر اے سیز بجرنگ ڈال نے جو ہے شیولنگ لارک کے گار دیا کہ یہاں مندر تھا میں نے پریزیڈنٹ آف انڈیا اے پی جو ابو کلام کو لیٹر لکھا انہوں نے انکویری ڈالی یہ تمام بھرے ہوئے ہیں میسٹر نائر میسٹر کشن اڈوانی یہ تمام زمینوں کے کاغذات یہ سب کو لیٹرز لکھے یہ سب کو لیٹرز لکھے ایک ڈریم یونیورسٹی مینسٹر اٹل ویاری باچپائی کو بھی لیٹر لکھا اور یہ دیکھیں ہم پڑتے ہیں تو ہمیں یہ پڑنے ہی نہیں دیتے ہیں انہوں نے ظلم لگا رکھا ہے آپ کہتے ہو خدام کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں شیب میں بام بلاسٹ ہوا سید سرور چشتی میں نے ایف آئی آر خادم غریب نواز کے خادم نے ایف آئی آر لکھائی ایک لکھائے یا سو لکھائے یعنی کی خدام خواجہ غریب نواز نے ریپورٹ لکھائی ان دا کوٹ آف اسپیشل جج این آئی اے کیسز جیپور راجستان کی سپلیمنٹری ہے این آئی اے کی جب مسٹر نریندر موڈی پرائم میسٹر نہیں بن جب مسٹر نریندر موڈی پرائم میسٹر نہیں بنے تھے اس کی سپلیمنٹری ریپورٹ ہے جو مالے گاؤں ہیدر آباد اور ایڈمیرشیب میں بوم بلاسٹ ہوا یہ کیا کہہ رہی ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بہت ساری چیزیں میں تو صرف ایک ہی چیز پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو زیادہ نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساگوی پرگیا پرگیا کا بھی نام اس میں ہے جو کی ناتھو رام گوڑ سے کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں رسس کے سنچالک کا بھی نام ہے اس میں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں نائی کی سپلیمنٹری ریپورٹ وہ آج میمبر آف پارلیمنٹ بنی بیٹھی ہے اور ناتھو رام گوڑ سے کو شہید کہتی ہے یہ گورنمنٹ آف گاندھیان پرسپلز پہ نہیں ہے ہمارے راست پتا ہمارے بابای قوم ہمارے فادر آف نیشن کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ فادر آف نیشن کے قاتل کو شہید کا دردہ درجہ دیا جاتا ہے اور ہمارے جناب پرزان مندری کہتے ہیں میں دل سے معاف نہیں کروں گا واہ 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 اپنی کابینا میں لے رکھا ہے میمبر آف پارلیمنٹ بی جے پی کے ٹکٹ سے ہیں یہ کیا تضاد ہے انڈیا سروائیف کرے گا تو گاندھیان پرسپلز پہ کرے گا میں حضرت امام حسین کی اولاد ہوں حق و صداقت کی صدا آواز بلند کری ہے آج ہمارے مستقی اقتلاف ہیں اور رہیں گے لیکن جب ملت کی جب یہ مارتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ دیوبندی یہ بریلوی یہ اہل حدیث ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ایزہ محسن مارتے ہیں کل جو پہلو خان کے ملزموں کو مجرموں کو جو رہا کیا that was last nail in the coffin راجستان پولیس نے جو کاروائی لچر کاروائی کی medical jurist نے تو death اس کا declaration تھا پہلو کا اس پر sign نہیں کیے magistrate نے sign نہیں کیے یہ مستر تلسی imminent lawyer کا جواب بیان ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ یہ کب دیکھیں there cannot be any peace without justice حضرت خواجہ مہیند انچشتی برد سغیر میں دین اسلام لے کر آئے ساڑھے آٹھ سو سال کی ہماری میراس ہے مسلمانوں پہ آج کوئی آفت ہے تو بولنا ہمارا فرض ہے ہندوستان کے مسلمانوں اٹھو اور جاگو میں wallings preach نہیں کر رہا ہوں ہمارا constitution ہمارا آئین ہماری democracy بڑی vibrant ہے حالانکہ ہماری parliament democracy کا parliamentary democracy کا ان لوگوں نے قتل کیا ہے تین طلاق ہمارے معاملے میں آپ لوگ بولنے والے کون ہوتے ارے پہلے اپنے ہندوؤں کی طرف طلاق دیکھو کتنے ہو رہا ہے مٹھی برب عورتوں کو تم گودی میڈیا پھیلا کے جھوٹ بولتے ہو جھوٹ جھوٹ کا ویپار terrorism اور دیش بھکتی کے نام پر ہمارے مسلم یوز کو پھسا رہے ہو ہم پہ ظلم اور ستم کر رہے ہو ہمیں تمہیں اپنی ورطن پرستی کا سرٹیفکٹ دینی کی کوئی ضرورت نہیں ہم دو حوالے سے آپ سے زیدہ وطن پرستے ایک تو یہ کہ ہم اس ملک کے سارے چھ سو سال حاکم رہے تم ہمارے سبجیکٹ رہے ہو اور دوسرا یہ مر کے بھی ہم اس مٹی میں جاتے ہمارے باپ داداؤں کی کبریں یہاں ہیں تمہارا تو صرف جیتے جی کا ساتھ ہے مرنے کے بعد تمہارا کوئی ساتھ نہیں بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ نعرہ بلند کر رہا ہے اور ابن آس کے آستان سیکلورزم ہم چشتیوں کی گھٹی میں ہم آٹھ سو سال سے پریکٹس کر رہا ہر مذہب و ملت کے یہاں لوگ آتے ہیں ہم نے کبھی فرق محسوس نہیں کیا نہ کریں گے ہندو بھائی ہم سے محبت سے پیش آتے ہیں حضرت امیر خسرو چشتی صوفی جو آج کلچر آج کلاسیکل میوزک کے تمام یا ہی اسی کی مٹی میں دفن تاج میل لال کلا کتب مینار میراس اور ہیریٹیج دیکھے گئے جس سے تم کھرب و روپے کا مار آئے ہو ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں جنگ ازادی میں ہم سم میں زیدہ مارے گئے ہم سم میں زیدہ شہید ہوئے گورہ مسلمانوں سے ڈرتا تھا تم سے کبھی نہیں ڈرتا تھا کہیں داری والے مسلمان کی تم داری پکڑتے ہو کہیں تم بچوں کو مارتے ہو کہیں ہماری عورتوں کے لیے تمہارے منسٹرز اور چیپ منسٹرز بےہودہ باتیں کرتے ہیں یہ کون سا ہندوستان ہے یہ کیسی دیش وقتی ہے یہ کیسا یومِ ازادی ہے کل پہلو خان کے کیس میں جو ہوا راجستان پولیس نے جو کیا جو لچر کام کیا ہم اس کی سخت الفاظ میں مذہمت کرتے ہیں آج مسلمانوں میں ٹرس ڈیفیسٹ پائے جاتا ہے تیس کروڑ مسلمان ہیں انہیں پولیس لائٹل نہ لیں آپ جاغو مسلمانوں ہر دھرم کی یہ کہتا ہے کہ ظلم کرنے والے سے بڑا ظالم وہ ہے جو ظلم سہتا ہے دنیا کا ہر ملک ہر آئین ہر سماج اپنے اوپر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کرتی ہے لیکن میرا مطلب قطعی طور سے نہ سمجھ لینا کہ ہم لڑائی جھگڑے میں ملویز ہو جائیں پڑھنا لکھنا تو تم نے چھوڑی دیا ہمارے پڑھو لکھو کل ڈھائی لاک کے قریب گورے تھے اور ہندوستان پہ حکومت کی جب ہمارے مسلمان آئے تو تھوڑے سے حکومت کی ہم حاکم ہیں اس ملک یہ سبجیکٹ بنا دیا تم لوگوں نے مسئلہ کو میں باتھا تعلیم نہیں لی اور یہ جو میڈیا پہ جو ہماری مسلم انٹلیکچنز جا رہا ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں کو بے خوب بنا رہے ہیں یہ مولوی ملہ ان کو جانا بند کرنا چاہئیے مسلمانوں جاغو جاغو خدا حفظ السلام علیکم